السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے مجزے کا ذکر کریں گے جو ہماری روزمرہ زنگی میں موجود ہے لیکن ہم اکثر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں یہ موجزہ ہے انسان کا دماغ جسے اللہ تعالیٰ نے ایک حیرت انگیز انداز میں تخلیق کیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا سورة اتین آیت نمبر چار اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے افضل مخلوق بنایا اور اس کی سب سے بڑی نشانی اس کا دماغ ہے دماغ انسان کی فہم و فراست شعور اور تفکر کا مرکز ہے اور یہی وہ عزو ہے جو انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز بناتا ہے سائنس کے مطابق انسان کا دماغ ایک پیچیدہ اور حیرت انگیز عزو ہے یہ تقریباً 86 بلین نیورونز پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں ان نیورونز کے درمیان معاصلات اتنے تیز اور معصر ہیں کہ ایک نیورون سے دوسرے تک پیغام پہنچنے میں صرف ملی سیکنڈز کا وقت لگتا ہے ہمارا دماغ بیک وقت لاکھوں ملومات کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے انسانی دماغ کی سٹوریج کپیسٹی تقریباً ایک ملین گیگا بائٹس ہے یہ لگ بھگ چار ہزار کمپیوٹرز کے برابر ہے جن کی سٹوریج دو سو چھپن گیگا بائٹس ہو محض ایک دماغ کی سٹوریج کپیسٹی بڑے ڈیٹا سینٹرز کی سٹوریج کپیسٹی کے قریب ہے ہم نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں مسائل حل کرتے ہیں اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں یہ سب دماغ کی بدولت ہے دماغ کی پیچیدگیوں پر غور و فکر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حکمت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے سائنس جب دماغ کی حیرت انگیز صلاحیتوں کو بیان کرتی ہے تو ہم مسلمان اسے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دماغ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی آمین جزاک اللہ خیرن